اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو آور چینل آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 10 موسٹ افیکٹیو ویجیٹیبلز کو جو کہ یوریک ایسید کی ٹریٹمنٹ میں ہیلپفل ہیں نمبر ون پہ ہے بیٹر گوڈ یعنی کے کریلا اس میں یہ پروپٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کے یوریک ایسید لیولز کو کم کرتا ہے اور انفلمیشن کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپفل ہے نمبر دو پہ ہے ریڈش یعنی کے مولی اس میں ڈائیوریٹک پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے باڈی سے ایکسٹرا یوریک ایسید کو فلش آؤٹ کرنے میں ہیلپفل ہے نمبر ثری پہ ہے سپینچ یعنی کے پالک یہ ایک لیفی گرین ویجیٹیبل ہے جس میں انٹائی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کو آپ اپنے یوریک ایسید لیولز کو مینج کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے فینیو گریک لیفز یعنی کے میتھی میتھی میں انٹائی انفلمیٹری پروپٹیز ہوتی ہیں اور اس کو آپ اپنے یوریک ایسید کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر فائف پہ ہے اوکرا یعنی کے بھنٹی یہ ایک لوپ یورین ویجیٹیبل ہے جس کو آپ اپنے یوریک ایسید لیولز کو مینج کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے پمکن یعنی کے قدو یہ ایک نیوٹریشیس ویجیٹیبل ہے جس کو آپ انفلمیشن کو ریڈیوز کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے کالی فرار یعنی کے پھول کو بھی یہ ایک لوپ یورین ویجیٹیبل ہے جس کو آپ یوریک ایسید فرینلی ڈائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے برنچل یعنی کے بینگن بینگن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ سیف ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے ہائی یوریک ایسید لیولز ہوں نیکسٹ ہے کیبیج یعنی کے بندگو بھی یہ کیسے ویجیٹیبل ہے جس میں انٹائی انفلمیٹری بینیفٹس ہوتے ہیں لاسٹ ہے بوٹل گوڈ یعنی کے لوگ کی یہ ایک لوگ کیلوری ویجیٹیبل ہے جس میں ڈائیوریٹک پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کیاپ کی یوریک ایسید لیولز کو منیج کرنے میں ہیلپفل ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کیلئے ہیلپفل ہوگی دو سبسکرائب ایور چینل تھانکیو سو مچ